پاکستان سپر لیگ کا دوسرا مرحلہ کراچی کنگز کا ٹاؤس جیت کر اسلام آواز یونائٹیڈ کے خلاف ٹیلٹنگ کا فیصلہ مسلسل ناکامیوں کا شکار بابر الیون کو پتہ درکار کراچی کنگز ایونٹ میں اب تک ایک بھی میچ نہیں جیت سکی سولہ پروری سے شائع کین کی سو فیصد آمد کل سے شگل سرویس ڈبل میچ ٹرانسپورٹ آثورٹی اور ڈائیووں میں معاہدہ تیپ آ گیا ڈی سی کہتے ہیں گڑی شاہو آر اے بازار شاہدرہ ٹھوکر شاکت خانم چوک سے بسے چلیں گی پی ایس ایل ٹیمو کی آمد و رفت کے دران شہر میں بترین ٹرافک جین جیل روڈ مال روڈ کنال روڈ کی بندے سے گاڑیوں کی کتاریں لگ گئیں پیروزپور روڈ مزن مسلم ٹاؤن مور کلمہ چوک میں بھی گاڑیوں کی لائنیں لگی رہیں منٹو کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا دفاتر سے گھروں کو جانے والے بروقت نہ پہنچ سکے اضافی سٹیڈیم کے اعتراف بسنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا احتیاط کام آنے لگی کرونا کی لہے میں معمولی کمی 24 گھنٹوں میں 266 مریض رپورٹ ہوئے ہسپتالوں میں پہلے سے زیرے علاج 3 افراد جان سے گھئے شہر نے کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ 5.2 فیصد ریکارڈ مرز کی شدت میں کمی پر سکول 100 فیصد گھولنے کی تجویز NCOC نے 15 فیوری تک نصف حاصلی کی پاوندی لگائی تھی توسید دینا ہے یا نہیں فیصلہ کل ہوگا کرونا کے بائے سکولوں میں دو سال سے سائنس لیبز بن آلات کیمیکلز اور دیگر سامان ناکارہ ہونے لگا پرمہ سال 22 لاگ بچوں کے پریکٹیکل خطرے میں پڑ گئے سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق لیبز کی اپگریڈیشن پر کام جاری ہے رفاقی حکومت نے غریب عوام کو بھی نہیں چھوڑا احساس پروگرام پر 42 ارب روپے کا کٹ لگا دیا پنجاب کے حصے سے جون تک مزید 20 ارب ہی کٹوٹی ہوگی پروگرام کے تحت غریب افراد کو دالوں اور دیگر اشیاء پر 1000 روپے سب سے بھی دی جا رہی ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرک منصوبے میں بڑی پیش شرفت پندلہ ارب سے زائد مالیت کی 1168 کنال ارازی سی بی ٹی کو منتقل مزیرعالہ کے احکامات پر بوڈ آف ریوینیو نے منظوری دے دی سباہ حکومت کی اسی اکڑ ارازی کا سی بی ٹی کے نام انتقال ہو گیا لیسکو کا نادر ہندگان سے ریکووری کے لیے بڑا فیصلہ سرکاری محکموں اداروں کو کروڑوں کے جرمانے معاف چار ارب روپے کے بلوں پر آئے سرچارجز ختم کر کے ریکووری بہتر بنائی جائے گی جون سے قبل بلوں کی وصولی کا ٹاسک افسران نے متعلقہ محکموں سے رابطے شروع کر دیئے انٹرنیشنل ڈگری کا اجرا حکومت کا پرائیور یونیورسٹیز کو چھوٹ دینے کا فیصلہ غیر ملکی تعلیمی اداروں پر ڈگرییاں آفر کرنے کے لیے حکومتی پابندی ختم ہائی ایڈوکیشن کمیشن کے قوانین بھی لاغو نہیں ہوں گے ملکی اصلی سے زائد یونیورسٹیز کو فائدہ ہوگا کرونا وبا کی آر میں محکمہ سپیشلائز ہیلپ میں سنگین بے ذاتگیوں فرینکشاں کرونا ڈیوٹی کے لیے سپارشی ڈاکٹرز کی بھٹیاں میرک بلائے تاک رگ دیا شارٹ ٹرم ریکروٹمنٹ میں صرف منظوری نظر بھٹی کیے گئے وائی جی اے اودے دار کو بھی نوازہ گیا فہر میں بڑھتے تجاوزات کا حل نہیں نکالا جا سکا اسلامپورا بازار میں تجاوزات کی بھرمار مین بازار اور عالم دی روڈ پر کپڑے جوتے اور کھانے پینے کی اشیاء کے سٹال لگ گئے بڑھتے تجاوزات کے باعث شہریوں کا پیرل چلنا مشکل ہو گیا جالی شہر فروض کرنے والوں کے خلاف پنجاہ فودت آورتی کا کریک ڈاؤن ریلوے سٹیشن کے قریب جالی شہر جونٹس پر چھاپا پندرہ سو سات کلو جالی شہر تلک کر دیا گیا ہزار سے زائد شہر کی بوتلیں دو ٹرن گلوکوز سیرپ گیس سیلنڈر اور دیگر مشینری بھی زب گندے ڈرمز میں شوگر سیرپ گلوکوز کیمیکل سے شہر تیار کیا جا رہا تھا ریلوے عملے کی ڈیوٹی سے ہٹ کر دیگر شوگوں اور سٹیشنز پر تائیوناتی وزارت ریلوے کا اصل کے علاوہ دیگر ڈیوٹی پر تائیونات ملازمین کی تنفاہیں روکنے کا فیصلہ ڈیوٹی کے علاوہ تائیونات افسران اور ملازمین کو فوری واپس بھجوانے کی ہدایے ملازمین کو نئے رولز کے حوالے سے بزریہ مراسلہ آگاہ کر دیا گیا سابق بیوی کو حق مہے میں گھر نہ دینے سے متعلق دفاظ کا تحریری فیصلہ جاری فیملی کوٹ اور سیشن کوٹ نے کیس میں عدا شدہ حق مہے کی رقم اور دیگر حاصلات کو بازے آرڈر شیٹ کا حصہ نہیں بنایا ہائی کوٹ نے خاتون کی دفاظ منظور کرتے ہوئے فیملی کوٹ کو ارسال کر دی تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس مزیراعظم نے گورنر پنجاب چوازی محمد سرور کو بھی بلا لیا ادھر گورنر پنجاب کی پارٹی وفود سے ملاقاتیں ملکی سیاسی صورتحال آئندہ لاحی عمل پر تبادلے خیال کیا گیا چوازی سرور بولے پارٹی اور اتحادی جماعتوں کا عمران خان پر مکمل اعتماد ہے اپوزیشن کے نمبرز پورے ہوں گے نہ ہی ان کا حکومت ہٹاؤ مشن کامیاب ہوگا سبائی وزیر ڈاکٹر یاسپین راشد سے شیئرمن پنجاب پبلک سروس کمیشن لیفینین جنرل ریٹائر ملک زفر اقبال کی ملاقات محکمر صحت میں نئی نوکریوں سے متعلق تفصیلی تبادلے خیال کیا گیا ایمینے شاہرستہ پر ویز ملک نے حلکہ اینے ایک سو تین تیس آفیس کا چارٹ سمحالی آلیگی کارکنان اور سابق بلدیاری نمائندگان کی جانت سے بھر پور استقبال کیا گیا شاہستہ پر ویز ملک کی ٹاؤنشپ آفیس آمد پر پھولوں کی پتیاں نکھاور ایمینے علی پر ویز ملک ایم پی اے رمضان صدیب بھٹی اور دیگر موجود تھے ادھر ایمینے شاہستہ پر ویز ملک کی پنجاب ایمپلائز ہاؤزن سسائیٹی آمد ٹکٹ ہولڈر پی پی ایک سو سر سر نیا سلیم کے سلسل کے انتقال پر اظہار افسوس کیا لیوٹیفیکیشن آف لاہور پروجیکٹ کے حوالے سے اجلاس کمیشنر لاہور محمد عثمان نے اجلاس کی صدارت کی موڈر شارہوں اور تاریخی امارتوں کی سجاوٹ کے حوالے سے جاری امور کا جائزہ لیا گیا سبائی وزیر سنت اور تجارت میاں سلام اقبال کی زیر صدارت اجلاس سبائی وزیر تحفظ محولیات باؤ محمد رسوان سید مبشیر حسین وزیل آصف اور متعلقہ افسران کی شرکت میاں سلام اقبال کہتے ہیں تحفظ محولیات کے حوالے سے پنجاب کی انڈنسٹری کی میپنگ کرائی جائے گی پاکستان بار کاؤنسل کی ایک لیکٹیف کمیٹی کا اجلاس پی مصور چشتی نے صدارت کی عدالتوں میں زیر ارتواء کیسز پر تحفظات اجلاس میں آبت پاکی کلب حسن تاہر نسولہ وڑائج حارون رشید بھی شریک تھے سینئر سیول جج کے عوضے پر محکمانہ ترقی کے لیے چھے روزہ تربیتی کورس کا آغاہ سیول ججز میں مسود احمد فریدی محمد سلطان کی پوچھو دی راشد محمود سید نصیر عباس وکار حسین ریحان سبتین میاں محمد حسین سمی چھبیس شخصیات شامل روسی کاروباری وفت کا لہوڑ چیمبر کا دورہ قائم مقام صدر رحمان عزیز چن اور اگزیکٹیو کامیٹی عراقین سے ملاقات وفت نے سٹیل بی رولی ٹیکسٹائل فوڈ سمیت بیگر سیکٹرز میں ہم اثر کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا مدراب حکومت نے چار افسران کے تقرور تو بادلے کر دیئے نوید وقاس کمانن ایلیت پولس سکول ٹائیونات عمران چیار کو ڈیپری سیکیٹری محکمہ تحفظ محالیہ انجل زارہ کو ڈیپری سیکیٹری محکمہ آرکائیو عارف عمر عزیز کو ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ گجنہ والا لگا دیا گیا سرویسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں حلف برداری کی تقریر نئے سیشن کا حصہ بننے والے دو سوچکو بیس طلبہ کے حلف لیا پرنسپل سنس پروپریسر ڈاکٹر طیبہ وسیم ہیڈ آف فیزیالوجی نے خودبہ اس پر بات پیش کیا اور تقریب میں تمام دیپارٹمنٹس کے ہیڈ سے طلبہ کے ساتھ تعارف کروایا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ پشاور کے وفت کا سیول سیکریٹریٹ کا دورہ وفت کو پنجاب میں ترقیاتی منصوروں اور ای گورنرز پر بریفنگ دی گئے چیف سیکریٹری پنجاب کا کہنا تھا کہ عوام کی فلاحوں بہبود سرکاری افسران کی بنیادی ذمہ داری ہے مطاپس انجال بزریہ سرجری پر شالامار ہسپتال میں سیمپوزیم فرانسیسی ڈاکٹر ڈارنٹ لیونی ڈاکٹر امران عباس پروفیسر فاروق افزل پروفیسر ابو الفضل اور دیکنش شرکت کی لائیو بیوٹک سرجری کے ذریعے شرکہ کو جدید تطمیق سے متعارف کروایا گیا اور نیچنل ہسپتال ڈیفنس میں اسداد پولیو مہم کی تیاریوں کا افتتاح قومی ٹیم کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر افتتاح کیا زلائی ہیلتھ آفیسرز، ڈاکٹرز اور ڈیگر نے شرکت کی موسیقی